محترم سامینِ کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے سامنے قرآن کے عنوان پر ایک بہترین کتاب کا تعرف کراؤں گا جس کا نام ہے تاریخِ عرض القرآن یہ مولانا سید سلمان ندری صاحب کی کتاب ہے اور سید سلمان ندری صاحب کے بارے میں سب لوگ واقف ہیں کہ وہ جہے بہترین سیرت نگار تھے عالن تھے مورخ تھے مصنف تھے اور علامہ شبلی نامانی کے دے شاگرد رشید تھے علامہ شبلی نامانی جو سمجھے کہ اٹھارہ سو سنتاون میں پیدا ہوئے تھے اور انیس سو چودہ میں ان کا انتقال ہوا تھا جو کئی کتابوں کے مصنف ہے اس سے پہلے میں تعارف کر رہا تھا کالمامون کے مصنف ہیں اور سیرت النبی کے جو چھے جندوں کے کتاب ہیں تو دو جندے پہلی اور دوسری وہ علامہ شبلی نے ان کو مکمل کی اور پھر مکیا جو جندے ہیں چار اس کو شاگرد سید سلمان ندری صاحب نے وہ مکمل کی اور پھر انہی کی خواہش تھی سیرت علامہ شبلی نامانی رحمت اللہ علیہ جو آزم گڑھ کے تھے بن دول جہراج پر کے کہ ایک دار المصنفین کے نام سے تحقیقی ادارہ قائم ہو تو انہی کے خواہش پر انہوں نے قائم کیے تھے اور پھر ایک رسالہ بھی جاری گئے معارف کے نام سے پھر اس لحاظ سے جہے اللہ ما شبلی کا دو ہے سمجھے انہی سا چودہ میں انتقال ہو گیا تھا تو پھر ان کے کام کو جہاں آگے پڑھائی ہیں سید سلمان ندری صاحب اور یہ جہے پٹنا کرنے والے تھے بائیس نومبر اٹھارہ سو چاراسی میں پیدا ہوئے تھے پھر جہے انہی سا ایک میں جہے ندوہ چلے گے پڑھنے کے لیے سات سال تک وہاں جہاں تعلیم حاصل کی پھر انہی سا تیرہ میں جہاں دکن کالج پھونا چلے گئے وہاں مولم کی حصے سے فرائد انجام دیئے اور پھر جب انڈیا پاکستان کا بٹوارہ ہو گیا انہی سا سیدالیس میں تو اس کے تین سال کے بعد انہی سا پچاس میں یہ پاکستان چلے گئے اور وہاں کراچی میں جہاں سندھ میں جو کراچی ہیں جو سمجھے کہ فائننشل کے پیٹل آف پاکستان ہیں تو وہاں جو رہے اب پھر جہاں تین ہی سال کے بعد جہاں کراچی ہی میں بائیس نومبر انیستت کی رپن کو ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی یہ کتاب ہے دو حصوں پر مشتمل ہیں ایک حصہ میں سمجھے کہ دھائے تین سو صفات ہیں اور دوسرے میں دو سو صفات ہیں اس لحاظ سے جہاں تھوڑی سے جہاں لینگویج کا تھوڑا سا پرولم ہو سکتا ہے پڑھنے میں کیونکہ آپ یقینی بات ہے کہ اس کو بھی چھپی جہاں یہ سو سال کے قریب ہونے جا رہے ہیں تمہیں جے کہ رمضان مبارک انیسا چھتے میں جہاں انیسا اٹھارہ کے سو سال سے زیادہ ہو گیا تو اس لحاظ سے تھوڑا سا جہاں لیکن بار بار پڑھیں گے تو آپ کو بات سمجھ ماہ جائے گی یہ بہت ہی مفید کتاب ہے تو آپ اس کا ضرور مطالعہ کیجئے اور یہ ریفرنس بک کے طور پر ہے یعنی کہ پوری کتاب آپ نے بھی پڑھ پائیں تو آپ جس ٹاپک پر درز دینا ہے جس ٹاپک بات کرنا ہے جس انبیاء کرام پر بات کرنا ہے تو اس کا چیپٹر نکال لیجئے اور اس کے بعد معلومات حاصل کر لیجئے تو اس طرح یہ کتاب سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں امید ہے کہ میری بات سمجھ ماہی ہوگی اور یہیں میری بات سفر جاری رکھیں